بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یرغمالی مسجد الحرام کا واقعہ نومبر اور دسمبر 1989 میں پیش آیا جب باغیوں نے مسجد الحرام سے آل سعود کی حکومت ختم کرنے کے لیے مقدس ترین مسجد پر حملہ کیا حج کے دوران حملہ آوروں نے اپنے ایک ساتھی محمد عبداللہ القہطانی کو امام مہدی قرار دیا اور کہا کہ تمام مسلمان اس شخص کی پیروی کریں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں آغاز 20 نومبر کو ہوا جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے یکم محرم 14 سو ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے ایک لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا یہ کارروائی دو ہفتوں تک جاری رہی بلاخر دہشتگردوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا گیا اور پھر جہیمان الاتیبی اور ساٹھ ساتھیوں کو پھانسی دی گئی اس واقعہ کے بعد سعودی حکومت نے سخت اسلامی قوانین نافذ کیے نظرین اس یرغمالی مسجد الحرام میں پاکستان آرمی کا کیا کردار تھا اور کیا واقعی سابق پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو باغیوں سے آزاد کروایا تھا اور فرانس آرمی کے افسران نے کلمہ کیوں پڑھا تھا یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں مکمل حوالجات کے ساتھ پیش کی جائیں گی اور اصل حقائق آپ کو بتائے جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور معلومات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں ناظرین اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس دہشتگرد گروہ کی قیادت جہیمان العطیبی نامی ایک شخص کر رہا تھا جہیمان نجد کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے ایک رشتدار کو امام مہدی قرار دیا جہیمان اس سے پہلے سعودی قومی گارڈ کا بھی حصہ رہا تھا اس کا والد بھی آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس شخص نے چودہ سو ہجری محرم کے مہینے میں حملہ کیا جہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی آزم کا شاگرد بھی رہا ان خوارج کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے نقلی امام مہدی کا اعلان کیا جائے تاکہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالیں کہ امام مہدی کو کچھ نہ کھا جائے سے اعتبار اٹھ جاتا اگر یہ قبضہ کچھ اور عرصہ رہتا تو دوسرے ممالک لالچ میں مسجد الحرام کو آزاد کرانے بھیجتے لیکن ان کے اور سعودی عرب کے مابین بھی جنگ شروع ہو جاتی یہ ایک پری پلینڈ سازش تھی تاکہ مسلمانوں کو اور کمزور کیا جا سکے خلافت ٹوٹنے کے بعد مسلمان دوبارہ کسی جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھے لیکن اللہ طور پر ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے ان خوارج کے خلاف فتوہ دیا اور پاکستان نے اپنی بہادر اور بہترین مہارت والی فوج بھیج کر دوسروں کو بولنے کا موقع نہ دیا یہ اللہ جللہ شانہو کا خاص کرم تھا نہ کہ دوسرے ملکوں سے خروج ہوا نہ ہی مسلمان ملکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ناظرین اگر حملے کی تیاری کی بات کریں تو حملہ کرنے سے پہلے تمام باغیوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا گیا تھا اور چونکہ باغیوں کا قائد جہیمان تھا وہ پہلے ہی سعودی فوج میں رہ چکا تھا اور اس کو اکثر جگہوں کا پتہ تھا اسلحہ بھی سعودی افواج کے گوداموں سے چورائے گیا اور مسجد الحرام کے نیچے کمروں میں رکھا گیا پھر جب فریقین میں جنگ چھڑی تو اسلحہ کو استعمال کیا گیا دو ہفتوں پر محیط معاصرے کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک اور تقریبا ایک لاکھ لوگ مسجد الحرام میں میسور ہو گئے ناظرین مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑانے میں چونکہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے یعنی جو لوگ کفار ہیں وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس وقت علماء نے یہ فتوہ جاری کیا کہ فرنچ آرمی کے افسران کو کلمہ پڑھا کر اس وقت عارضی طور پر مسلمان کیا جائے اور آپریشن شروع کیا جائے فرانسیسی آرمی نے فوری ہنگامی بنیادوں پر ایکشن کا منصوبہ بنا کر سعودی آرمی کو ٹریننگ دی اور سعودی فوج کو حملے کے لیے کمانڈ کیا دوہزار سولہ کے دوران اس قسم کی اطلاعات گردش میں آگئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے ناظرین دوہزار سولہ میں ایک نیجی چینل کے ایک اینکر کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کابہ شریف سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا لیکن اس دعویٰ کی تردید میں دیر نہیں لگی چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیت جاوید حسین نے فون کر کہا کہ یہ بات غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شامل نہیں تھے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کی کمانڈ جنرل پرویز مشرف جو کہ اس وقت میجر پرویز مشرف تھے یہ بات سر غلط ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 1978 میں یہ ترقی پا کر لیفٹننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور کعبہ پر حملہ 1989 میں ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی سال میں مشرف تنزولی کے دوبارہ میجر بن گئے اور پرویز مشرف کی اس تنزولی کا نہ ہی دستاویزی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی اس آپریشن کی کمانڈ کرنے کا اور پرویز بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دو ہفتے جاری رہنے والے مسلسل آپریشن بلاخر مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑا لیا گیا جہیمان علوتیبی اور ساتھیوں کو چھ جرموں کے ارتکاب پر سعودی کازیوں نے سزائے موت دی وہ جرم یہ تھے مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا نہ مسلمانوں کا قتل حاکم وقت کی نافرمانی مسجد الحرام میں نمازیوں کی آدائیگی کو روکنا امام مہدی کی پیچان کے متعلق جھوٹ معصوم مسلمانوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا یہ چھے جرم تھے جن کی بنا پر جہیمان علوتیبی اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دی گئے ناظرین سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ان دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو چھڑانے کے لیے متعدد کوششیں کی پولیس بھیجی فوجی دستے بھیجے کمانڈو پھر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے تین خصوصی کمانڈو سعودی عرب پہنچ گئے انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں بارود سے سوراخ کیے پھر بےہوشی کی گیس چھوڑی اور اسی دوران حلہ بول کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا اس واقعہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں آگئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں جنرل پرویز مشرف بھی شامل تھے ناظرین کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر پینسٹ پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے یہ واقعہ 1989 کو ہوا میجر پرویز مشرف والی تھیوری بلکل غلط ہے اسی صفحہ پر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ 1989 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تائیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے وہ 1989 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ تک بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر کیسے سیکھا اور کیسے پندرہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا اگر کوئی ذکر نہیں تو خانہ کعبہ پر حملے اور اسے جہلی میدی کے حامیوں سے چھڑوانے کے کارنامے کا اور ویسے بھی آپ اور ہم جس پرویز مشرف کو جانتے ہیں وہ اپنے سید ہونے پر ناس کرتے ہیں اور بسد فخر یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا ہمارا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ کو چھڑوانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوتا تو اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کرتے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو